بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بچو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آٹومک سپیکٹرہ آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کنسپٹ آف سپیکٹرم کہ سپیکٹرم ہوتا یہ ہے پھر ہم اس کی ٹیپس پر بات کریں گے جس میں بات ہوگی کانٹنیو سپیکٹرم پہ بینڈ سپیکٹرم پہ اور لائن سپیکٹرم پہ اور بچو ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے لائن سپیکٹرم کے بارے میں جس میں ہم نے اس کی فردر دو ٹیپس کو ڈسکس کرنا ہے لائن ایمیشن سپیکٹرم اور لائن ایبزورپشن سپیکٹرم پہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ سپیکٹرم ہوتا کیا ہے بہت ہی آسان اور سمپل ہے کوئی اس کے اندر مشکل نہیں بچو بس اپنے دھیان سے بات کو سننا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے فوراں بعد جب دھوپ نکلتی ہے تو آسمان کے اوپر آپ کو سات رنگوں کی لائٹ نظر آتی ہے آپ کو سیون کلرز نظر آ رہی ہوتا ہے یہ سیون کلرز کی لائٹ کی نا ایسے لائنز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو آپ ریمو کہتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے کبھی سوچا ہے بچو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو وائٹ لائٹ ہے نا یہ سیون ڈیفرنٹ کلرز کا کمبینیشن ہوتی ہے مکشر ہوتی ہے جب یہ وائٹر کے ڈروپ لٹ میں سے پاس ہوکے آتی ہے نا تو یہ سیون ڈیفرنٹ کلرز جو ہیں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں یہ سب ڈسپرس ہو جاتے ہیں الگ الگ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں آسمان کے اوپر سات مختلف رنگ نظر آ رہے ہوتے ہیں اب یہ جو ایک وائٹ لائٹ تھی نا جو کہ سات مختلف کلرز کی لائٹ کے اندر تبدیل ہو گئی ہر لائٹ کی اپنی ایک مخصوص ویولنٹ ہوتی ہے ریڈ لائٹ ہے اس کی اپنی ایک مخصوص ویولنٹ ہوگی وائلٹ ہے اس کی اپنی مخصوص ویولنٹ ہوگی ییلو ہے اس کی اپنی مخصوص ویولنٹ ہوگی تو ہر کلر کی لائٹ کی ایک مخصوص ویولنٹ ہوگی اب جو پورا ایک سیٹ آ جاتا ہے نا مرپس لائٹ ریڈیشن کا اس میں ہر کلر کی اپنی مخصوص ریڈیشن ہے اس کو ہم سپیکٹرم کہتے ہیں کیونکہ بچوں سپیکٹرم پتا کیا ہوتا ہے سیٹ آف ریڈییشن آف ڈیفرنٹ ویولنٹ ہوتا ہے سیٹ آف ریڈیشن آف ڈیفرنٹ ویولنٹ تو آپ جو ریمبو دیکھتے ہو اس میں ہمارے پاس سیونڈ ڈیفرنٹ کلرز کی لائٹ ہے ایک پورا سیٹ ہے اور ہر کلر کی اپنی ایک مخصوص ویولنٹ ہوتی ہے تو یہ کیا ہو گیا سیٹ آف ریڈیشن آف ڈیفرنٹ ویولنٹ تو اس کو ہم سپیکٹرم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اصل میں کہہ لاتا ہے ہمارے پاس لائٹ سپیکٹرم وائٹ لائٹ کا یہ سپیکٹرم ہوتا ہے سمجھ گئو تو اب آپ کو سمجھ آجے نہیں چاہیے کہ سپیکٹرم کیا ہوتا اپنے مائن میں اچھے سے بٹھالو سپیکٹرم کیا ہے سیٹ آف ریڈیشن آف ڈیفرنٹ ویولنٹ جیسے ریمبو ہے ریمبو میں سیونڈ ڈیفرنٹ کلرز کی لائٹ ہے ہر کلر کی اپنی اپنی مقصود ویولنٹ ہے تو یہ جو پورا ایک سیٹ ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ کہلاتا ہے سپیکٹرم ٹھیک ہے اس کے علاوہ بچھو آپ نے بلیک بوڈی کو سٹڈی کیا پریویس چپٹر کے اندر وہاں پہ ہم نے سیکھا تھا کہ جب بلیک بوڈی کو ہیٹ دی جاتی ہے ہیٹ اپ گیا جاتا ہے تو اس کے اندر ڈیفرنٹ ویولنٹ کی ریڈیشن امیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں دیکھیں ذرا what is spectrum the set of all the emitted are absorbed radiation of different wavelength اصل میں ہے کیا یہ set of radiation ہے جو کہ emitted بھی ہو سکتا ہے absorbed بھی ہو سکتا ہے emitted are absorbed set of all the emitted are absorbed different wavelength radiation ٹھیک ہے نا تو different wavelength کی radiation کا یہ set ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سیمپل ہی کیا بولتے ہیں spectrum بولتے ہیں اب بچوں ہمارے پاس spectrum کی بھی تین types ہوتی ہیں یہ ہم نے سیکھ لیا ہے spectrum کا لفظ آئے گا ہمارے mind میں تو فوراں سے mind میں لے آئیں گے کہ set of radiation of different wavelength ٹھیک ہے وہ emitted بھی ہو سکتی ہیں وہ absorbed بھی ہو سکتی ہیں right اوکے اب بات کرتے ہیں جی ہم types کی تو بچوں ایک جو ہمارے پاس spectrum ہوتا ہے وہ ہوتا ہے continuous ایک ہوتا ہے ہمارے پاس line ایک ہوتا ہے band اب یہ continuous spectrum کیا ہوتا ہے دونوں میں تینوں میں آپ کو تھوڑا سا difference بتاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی سے یہ چیزیں سمجھ آجئے بچوں continuous spectrum ہوتا ہے وہ کس طرح کا spectrum ہوتا ہے یہ جو آپ کی rainbow ہے یہ continuous spectrum کی example ہے continuous spectrum ہے اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو یہ جو seven colors ایک color دوسرے color کے درمین میں بیچ میں کوئی gap نہیں ہے کوئی بیچ میں جگہ خالی نہیں ہے تھوڑا تھوڑا سا دوسرا color تیسرے میں مجھ ہوا ہے تیسرے چوتھے میں مجھ ہوا ہے تو جو اس طرح کا spectrum ہوتا ہے جس میں ہر color کے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے mixing ہوئی ہوتی ہے separate نہیں ہے بیچ میں کوئی gap نہیں ہے اس طرح کا spectrum جو ہے وہ continuous spectrum ہوتا ہے آپ سمجھ کیوں اور اس کو محیل دیفائن کرتے ہیں پہلے definition دیکھیں پھر میں آپ کو اندر ایسے مرج ہوا ہے بیچ میں کوئی gap نہیں ہے کوئی space نہیں ہے دوسرا color تیسرے میں مرج ہوا ہے تیسرے color چوتھے کے اندر ایسے مرج ہوا ہے تو یہ سارے colors جو ہے وہ ایک دوسرے کے پر مرج ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان میں کوئی gap نہیں ہوتا تو اس طرح کا جو spectrum ہوتا نا اس کو continuous spectrum کہتے ہیں اور اس کی best example ہمارے پاس rainbow ہے ٹھیک ہے so close to each other جس میں جو radiation ہے وہ ان کی wavelength اپس میں بہت زیادہ close ہوتی ہے اگر ان کی wavelength بہت زیادہ close ہوگی تو اسی وجہ سے وہ سارے color جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر سے مرج ہوئے ہوتے ہیں سمجھ کیوں میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو a spectrum in which the wavelength of the radiation emitted by the atoms are so close to each other that they give continuous overlapping image یہ ان کی wavelength اتنی close ہوتی ہے کہ continuous overlapping image دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ہمارے پاس کہ continuous spectrum کیسا spectrum ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس جیسے ہم light کی example لے لیتے ہیں یہ different colors ہیں یعنی الگ wavelength والی radiation الگ colors کہاں ختم ہوا دوسرا کہاں شروع ہوا کوئی boundary نہیں ملے گی ایسا نہیں ہوگا بیچ میں proper gap ہوگا یہ ختم ہوا دوسرا شروع ہوگیا بلکہ یہ ایک دوسرے کے اندر مر جوئے ہوتے ایک دوسرے میں ایسے ملے بھی overlapping کر رہے ہوتے ہیں ایسے overlapping کہ سکتے آپ ٹھیک ہوگیا اور ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ جتنی بھی ہمارے بات جو تو اس کو ہم بولتے ہیں continuous spectrum ٹھیک ہے بچ اور اس کی best example ہمارے پاس white light کا spectrum ہے یہ آپ lab میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ full اندھیرہ کر لیں white light لے لیں پریزم لے لیں پریزم میں پریزم 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 دوسرے color کے درمین میں gap نہیں ملے گا بلکہ وہ ایک دوسرے میں مرج ہوئے ملے گے ان میں کوئی boundary نہیں ہوگا بلکہ وہ ایسے ایک دوسرے میں مرج ہوئے آپ کو ملے کے امید آپ کو یہ point سمجھ میں آگیا ہوگا تو اس طرح کا spectrum اگر ہوگا کہ ایک color دوسرے color میں مرج ہوگا ملے آپ کو تو یہ آپ کا کہل آئے گا continuous spectrum اس کے بعد میں بات کر لیتا ہوں line spectrum کی بات کروں گا line spectrum کیا سا ہوتا ہے continue spectrum سے تھوڑا different ہے continue spectrum میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے color کی wavelength وہ is close close ہوتی ہیں کہ وہ ایک discreet line بناتی ہے پھر بیچ میں gap آئے گا پھر دوسرے color کی line پھر آئے گا پھر تیسرے color کی line پھر gap آئے گا تو یہ جو ہمارے پاس line spectrum ہوتا ہے line spectrum کے اندر ہمارے پاس ایک color دوسرے color میں merge نہیں ہوا ہوگا بلکہ ہر color discreet line ہوگی اور بیچ میں proper gap آپ کو نظر آئے گا اس طرح spectrum ہوتا line spectrum کہتے کیونکہ اس میں ہر color کی ایک narrow line بن جاتی ہے اس ہی وجہ سے line spectrum کہتے ہے بہت سمجھ گئے اچھ اس کو ہم نی define کیسے کرنا ہے اس کو is card line spectrum ایک ایسا spectrum جس کے اندر اس طرح نہیں کہ دوسرے color میں مجھ ہوا بلکہ ہر color کی discrete line آپ کو نظر آئے گی پتلا میں یہاں پہ بنا کے بتانا چاہوں تو سمجھ لیجئے یہ ہمارا screen ہے اور اس کے اندر ایک یہ red color لائن آپ نظر اندر بات سمجھ رہے نا تو آپ کو ہر color کے اپنی line ملے گی جبکہ یہاں پر کیا تھا کہ ایک color دوسرے color کے اندر ایسے گسا ہوا ہے سمجھ گیا نا ایک دوسرے میں ایسے مر بیچ میں gap نہیں بیچ میں space نہیں کوئی boundary نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایسا ہوتا ہمارے پاس line spectrum پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ line spectrum کی کہ line spectrum ملتا بچو یہ atomic spectrum ہے وہ آپ کے پاس line spectrum ملتا ہے یہ جو آپ کا continue spectrum یہ white light spectrum اس کے example لے سکتے وائد light سے ملنے والا spectrum اور جو یہاں پر ہے ہمارے پاس atomic spectrum جو ہو گا یعنی ایک atom spectrum ہو گا وہ آپ line spectrum کی ملے گا ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد last میں band spectrum اس کو بھی ساتھ discuss کر لیتے ہیں پھر ہم last میں دونوں points کو line emission spectrum line absorption spectrum is پھر ڈیل میں بات کر لیں پھلے ہر color کی اپنی مقصوص line ہو گی which میں gap ہو گا کوئی color دوسری کے over lapping نہیں کرے گا proper discrete line کی سورت میں ہو گا اور مقصوص wavelength represent کرے گی تو اس طرح سے آپ lines کی صورت میں آگا تو آپ اس کو بولو گا line spectrum اب آج band spectrum band spectrum اس کے سے ظاہر ہے یہاں پر بھی آپ کو نہ تو اس طرح سے continuously ایک color دوسری color میں مرچ ہو آپ کو ملے گا یعنی ایک wavelength دوسری wavelength اس میں کوئی boundary بغیرہ نہیں جس طرح یہاں پر ایسا کچھ نہیں ملے گا بلکہ یہاں پر آپ کو ایک color band نظر آئیں یہاں پر دیکھیں یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو blue color کا band نظر آرہا پھر یہاں پر green color کی light band نظر آرہا پھر یہاں پر دیکھیں ریڈ color کی line پورا band نظر آرہا رہا تو نات تو یہ line ہوتا ہے ٹھیک line بہت narrow سی line بنتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے line نہیں بلکہ اس طرح color band بنتا ہے اور یہ آپ کو ملتا ہے یہ آپ کو molecule کے spectrum سے ملتا ہے سمجھ گئو clear ہوئی بات تو یہ 3 spectrum میں جو ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو بتا دیا بھئی basically کیلئے ڈیفرنس یہ ہوتا ہے جو continue spectrum ہے اس میں ایک color دوسرے color میں مرج ہوا ہوتا ہے کوئی boundary نہیں ہوتا کوئی gap نہیں ہوتا ٹھیک ہے line spectrum ہے اس میں ایک color دوسرے color میں proper distance بیچ میں space ہوتی ہے خالی جگہ ہوتی ہے اور ایک color اس کی مقصول لائن ہوگی narrow لائن ہوگی اور جو دوسرا ہے ہمارے پاس تیسری نمبر پہ یہ band spectrum اس میں line نہیں ہوگی اس میں bands ہوں گے اور gap بھی اس میں gap تھے ویسے gap اس میں بھی ہوں گے لیکن یہاں پر line کی بجائے پورے colors کے band نظر آئیں گے اور تیسری بات جو ڈیفرنس میں نے بتایا کہ یہ اس کی example آپ دے سکتے ہیں white light کی example دے سکتے white light spectrum and atomic spectrum example line मे and molecular spectrum example is band spectrum मे امید آپ کو یہ تینوں کا concept جب مل گئے ہوگا بہت آسان اور simple سا concept کوئی اس کے اندر مشکل چیز نہیں بیسک چیز آپ نے سمجھ نہیں تھی spectrum spectrum آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کے پاس set of radiation of different wavelength اس کے بعد آپ نے سیکھا تین طرح spectrum ہوتا ہے ایک continuous line band سارے دوسرے میں continue ہوتے move کرتے رہتے مطلب merge ہوئے ہوتے اور دوسرے کے اندر ہر color line spectrum میں اپنے last point کی طرف اور ہم بات کرتے further detail میں line spectrum کی line spectrum ہمارے پاس دو طرح ہوتا ہے ایک ہوتا ہے line emission spectrum ایک ہوتا ہے line absorption spectrum اب پہلے آپ بتا دوں line emission spectrum absorption spectrum کیا ہوتا ہے پہلے بات کرتے emission spectrum کی line emission spectrum میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سمپل سی higher level سے lower level میں آتا ہے بڑے shell سے چھوٹے shell میں آتا ہے تو energy کو emit کرتا ہے اندی فارما photon اس photon spectrum آپ check کر لیں گے تو جو آپ کو ملے گا نا بچو وہ آپ کا line emission spectrum ہوگا ٹھیک ہے اب میں اس کو بتات hum main جو key ورد تھے میں سپیکٹرم ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ وہاں سے energy emit ہو رہی ہے electron higher level سے lower level میں جا رہے excited state سے ground state میں جا رہے چل لیں اب میں آپ کو ایٹم ہے آپ کو energy دیتے ہو ٹھیک ہے اور energy جو آپ دیتے ہو میں یہاں پر نیوکلس آگیا اور یہاں پر یہ پہلا شیل اور پہلے شیل میں یہاں پہ کوئی electron دو بنا دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک اور شیل بنا لیتے ہیں اور یہاں پر بھی کچھ electron بنا لیتے ہم ایسے یہاں سے ایسے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ایک شیل اور بنا بنا اور اور فرض کریں یہ جو ہمارا electron تھا یہاں پر پڑا ہوا تھا اس نے energy کو absorb کیا اور اس کی energy بڑھ گئی اس level کو چھوڑکی اوپر والی level میں چلا جائے بڑے شیل میں چلا جائے گا اس کو energy ملی energy کو اس نے absorb کیا absorb کر اس سے بڑے level میں چلا جائے ایسے excited state میں اب یہاں پہ زیادہ دیر رک نہیں سکتا اس سے واپس جانا ہے پھر یہ یہاں سے واپس پچھلے cell میں جائے گا ground state میں جائے گا تو energy کو emit کرے گا یہ photon emit کیا اب emitted photon کا spectrum آپ نے دیکھ لینا ہے تو وہ spectrum جو آپ کو line emission spectrum کہلائے گا اس کو emission spectrum اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں پر جس energy کا spectrum لے رہے ہو وہ یہاں سے emit ہو رہا ہے اس لئے line emission spectrum کہتے ہے اور اس کا spectrum ملے گا وہ آپ کو ایک screen کے اوپر line کی صورت ملتا ہے تو line spectrum ہوا اور کیونکہ emission of energy emission of photon ہے تو line emission spectrum کہتے ہیں اس کو صحیح ہے اب ذرا بات دھیان سے سنے گا میں تھوڑی details چاہب اس کو بتاؤں گا یہاں سے line emission spectrum is caused when energy is added to the atom جب energy آپ atom میں add کر گے بتا دیا آپ کو ground state میں جانا ہے تو آپ جب یہ drop down کرتا ملتا ہے واپس lower energy level میں جاتا ہے پھر کیا ہوگا the emit energy تو وہ energy emit کرے گا in the form of photons when these light photons pass through the prism اب آپ نے اس کے سامنے کیا کر دیا ایک prism رکھ دی ایسے یہ prism رکھ دیا اپنے اس light photon کے سامنے when these light photons pass through the prism a series of lines of different wavelength observed تو ہمارے پاس different line کی series ملتی ہے ٹھیک نا ایک lines different lines کی ایک پوری series ملے گی اور ہر line الگ wavelength کو represent کرتی ہے ٹھیک ہے and this is line emission spectrum تو کیا سی گا بچے کچھ بھی نہیں اس کے اندر بھئی آپ نے atom energy دینی ہے اس electron excited ہو جائے گا وہ اس level کو چھوٹ کے بڑے level میں جائے گا پھر واپس اس کو نیچی آنا کیونکہ excited state میں زیادہ دیر کے لیے رہ نہیں سکتا واپس ground state میں energy کو emit کرے گا وہ photon کی صورت میں energy emit ہوتی ہے اس photon کے سامنے prism رکھ دو prism سے پاس کرے سکرین کے اوپر series of lines آپ کو ملیں گی تو یہ جو spectrum ہوگا line emission spectrum کہتے ہیں اب چھوٹا سا experiment بھی بک میں لکھا ہو ہے تو میں اس کو بھو اپ کو explain کر دیتا ہوں جس طرح سے بک میں لکھا ہے تا کہ اس کے بارے میں کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس کو بتا سکتے experiment کیسا ہے اس لائٹ پروڈیس ہوگی تو لائٹ جو آگے جائے کیونکہ تمام ڈیریکشن میں لائٹ بکھرے لائٹ 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 دوسری سامنے 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 رکھا تاکہ اس میں سے گزریں ریڈیشن پھر اس کے سامنے رکھا پریزم پریزم مل جائے گا ٹھیک تو یہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے یہ کیا ہوتا ہمارے بس جس کو ہم کہتے ہیں جی کیا نام تھا اس کا لائن ایمیشن سپیکٹرم ٹھیک ہے اب پڑھ کے بھی بتا دے تم کنسیڈر اینڈ گلاس ٹیوب فیلڈ سچ از ہیلیم نیون لے لی گلاس ٹیوب لے لی گیس فیل کر دی اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ دو الیکٹروڈ ہیں اس کے اوپر ہم نے پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی کر دیا تو یہاں سے ٹیوب سے جو ہے وہ ایمیٹ ہوگی لائٹ کیوں ایمیٹ ہوگی اس کا سارا پرتیجر میں یہاں پہ آپ کو بتا چکا ہوں یہ جیسے فوٹان ایمیٹ ہو کے آ رہا ہے تو لائٹ اصل میں فوٹانز ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں سے کیا ہوگا اس میں سے جو فوٹانز ہیں وہ باہر آ رہے ہیں اب وہ مختلف ڈیریکشن میں آئے پھر کیا کیا جی ہم نے اس کے لئے ایمیٹڈ لائٹ اس پاس ترو الائننگ سلٹ مطلب یہ دو سلٹ سلٹ اے سلٹ بی بلکل ہم نے سامنے لگائیں اس کے اندر یہ ایسے ورٹیکل ہم نے ایک بریکٹ بنائی ہوئی ہے یہاں پر بھی ورٹیکل بریکٹ بنائی ہوئی ہے تاکہ بلکل شیدی شیدی ریڈیشن اس میں سے پاس کر کے جائیں ایمیٹڈ لائٹ اس پاس تھوڑا الائننگ سلٹ اور پھر پریزم سیریز آف لائننگ سلٹ اس کے بعد پھر اس ان دو الائنن سلٹ میں سے پاس کرنے کے بعد تاکہ یہ بلکل شیدی شیدی ہو جائیں اور اس میں سے پھر پریزم سے پاس کریا گیا پریزم کے بعد سامنے سکرین رکھی گئی تو سکرین کے اوپر آپ کو سیریز آف لائننگ ملی یہاں پر تو یہ جو سپیکٹرم آپ کو ملیا ہے اس کو لائن سپیکٹرم کہتے ہیں اور کون سا سپیکٹرم لائن ایمیشن سپیکٹرم ٹھیک ہے اب جو باری کیا ہے اس کی وہ ہم نے یہاں پر ڈسکس کر لیں یہاں پر ہم نے جسٹ اوورال ایکسپیرمنٹ کو ڈسکس کر لیا ٹھیک ہے تو یہ سارا آپ کے سامنے کوئی مشکل کام نہیں بچو انتہائی احسان مزیدار ٹاپک ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جی لائن ایبزارپشن سپیکٹرم پر لائن ایبزارپشن سپیکٹرم میں کیا ہوگا بھئی یہ ایک سبسٹنس سے آپ لائٹ کو پاس کروگے جب آپ اس میں سے لائٹ کو پاس کروگے تو اس کے ایٹمز کہیں کہیں وہ لائٹ کو ایبزارپ کر لیں گے اور باقی لائٹ کو آگے ٹرانزمیٹ کر دیں گے آگے باقی لائٹ گزر کے آگے جائے گی اس کے سامنے آپ ایک پریزم رکھ دیں گے پھر اس پریزم کے میں سے گزرنے کے بعد جو لائٹ جو ہے وہ ڈسپرس ہوگی سامنے آپ نے ایک سکرین رکھی اس سکرین کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ایک سپیکٹرم دیکھنے کو ملے گا جس میں ایک کانٹنیو سلائٹ ہوگی اور کہیں کہیں آپ کو نا ڈارک لائنز نظر آئیں گی ڈارک لائنز ڈارک لائنز نظر آئیں گی ویسے اوبرار کلر جو ہے وہ ایسے کانٹنیو سپیکٹرم بنائیں گے کلرز کا کانٹنیو سپیکٹرم نظر آئے گا مطلب کہیں کہیں بیچ میں آپ کو ایک ڈارک لائنز نظر آئیں گی اوز سپیکٹرم کو ہم کیا بولیں گے جی اس کو بولیں گے یہ ہمارا لائن ایبزرپشن سپیکٹرم ای جس میں ہمیں ڈارک لائنز نظر آئیں گی ڈارک لائنز میں پھر کہہ رہا ہوں ڈارک لائنز نظر آئیں گی اس کے اندر میں چلیے اب دیکھو جی کیسے اس کو ہم لے کے چلیں گے لکھیں گے کیسے پیپر میں میں نیسے لیے آپ کے سامنے سارے نورس بنا کر رکھ دی تاکہ آپ کو نہ صرف سمجھنے میں کوئی مشکل ہے بلکہ آپ اس کو آسانی سے پیپر میں لکھ بھی پائیں یہ ایک ایسا سپیکٹرم ہوتا ہے جو کہ ایک لائٹ کو یا الیکٹر مگنیٹک ریڈیشن کو کسی سبسٹنس میں سے پاس کرنے کے بعد ملتا ہے ٹھیک ہے نا فردر ایکسپینیشن نیچے کریں گے وین اپ بیم آف وائٹ لائٹ پاسس تھرہو اس سیمپل آف سبسٹنس کسی بھی سیمپل آف سبسٹنس جیسے ہاں پہ ہم نے سوڈیم کی اگزمپل لیا ہے اس میں سے آپ وائٹ لائٹ کو پاس کرتے ہو فوٹونز ایبزاربڈ بائی ایٹمز آر میسنگ فرم دہ ٹرانزمیٹیڈ لائٹ تو آپ نے جو لائٹ بیجی تھی اس میں سے کچھ فوٹان جو کہ ایٹمز نے ایبزاربڈ کر لیا ہے اس میٹیریل کے اس سبسٹنس کے وہ وہیں ایبزاربڈ ہو جائیں گے اور وہ اس کی جگہ پہ اس کے سامنے جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ڈارک ایریا بن جائے گا ڈارک لائن بن جائیں گے ٹھیک ہے نا تو وہی بات بتائی گئی ہے فوٹونز ایبزاربڈ بائی ایٹمز جو فوٹان ایبزارب کر لی جذب کر لی ایٹمز نے آر ماسنگ فرم دہ ٹرانزمیٹیڈ لائٹ تو وہ ٹرانزمیٹیڈ لائٹ میں سے مش ہو گئے اس میں سے وہ نکل گئے جس کی وجہ سے سے سبیکٹرم میں ڈارک لائنز آپ کو ملتی ہے اور یہ کہا ہے اس کو یہ بھی بولتے ہیں لائن ایبزارشن سبیکٹرم اوکے جی اب اس کو ابھی experiment لے لیتے ہیں جیسے اس کا experiment discuss کیا بک میں دیا ہوا اس لئے میں نے یہاں پہ notes میں آپ کے add کر دیا تاکہ آپ چاہیں تو آسانی سے اس کو جلدی سے revise کر لیں when the light is incident on the sodium ہم نے وہ substance کی جگہ لے لی sodium اور اس میں سے ہم نے light کو پاس کرنے when light is incident on the sodium a part of it will be absorbed in the sodium and rest will be transmitted اب کیا ہوگا بھئی جتنی بھی اس میں سے light ہم نے پاس کی کچھ تو وہاں پر absorb ہوگی اور باقی جو ہے اس میں سے گزرنے کے بعد آگے چلے گی transmit ہوگی ٹھیک ہے اوکے if emitted light is passed through the prism اگر وہ جو emitted light تھی اس کو prism سے پاس کیا جائے a continuous spectrum with the dark lines at different wavelength was observed تو دیکھا گیا کہ ہمیں ایک board کے اوپر continuous spectrum ملتا مصلاح مختلف colors کی ایک continuous range ملے گی اور اس کے اندر کہیں کہیں آپ کو بالکل کلے کلے لائنز نظر آئیں گے dark lines نظر آئیں گی تو اس ایسے spectrum کو ہم کیا بولتے ہیں line absorption spectrum سارا اپریٹر صاحب کے سامنے یہ آگیا ہمارے پاس وہ source of light آگیا white light یہ آگے sodium اس میں سے پاس کی پاس کرنے کے بعد جو کچھ transmit ہو گئی اس کو پھر ہم نے کیا کیا یہاں پر prism سے پاس کیا پر prism سے پاس کرنے کے بعد یہاں پر screen کے اوپر دکھایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو continuous range میں color مل رہے ہیں لیکن کہیں کہیں آپ کو dark lines ملیں گی dark lines مل گئی آپ کو تو ایسے spectrum کو بچوں ہم کیا کہتے ہیں جی line absorption spectrum یہ تھا ہمارا آج کا topic اگر آپ کو کوئی confusion ہے یا کسی قسم کا کوئی problem ہے تو comment section کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ اگر ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو لازمی سے اس کو subscribe کر لیں وڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو ضرور سے like کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی